محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 03006133713 محمد عثمان 03006171414 اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل ہن نان پی تو دیان پی تو من نان پی تو رحمان پی تو کوئی تیری صفت پا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل ہن نان پی تو دیان پی تو من نان پی تو رحمان پی تو کوئی تیری صفت پا نہ سکا یونس نے پکارا ہے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پھر حکم تیرا پی ٹل نہ سکا وہ ہوت کو پار لگا نہ سکا اور قادر وہ نہیں جسے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا مکھی تو بنانا دور رہا اکبال بھی بدلا چا نہ سکا کہ آج بند یا رب نمنا لے آج بند یا رب نمنا لے اللہ دینال پیار پالے آج بند یا رب نمنا لے اللہ دینال پیار پالے اوہ کر لے توبہ اوہ کر لے توبہ اوہ کر لے توبہ اوہ کر لے توبہ اوہ یا میں زندگی نہ تنگال رب تو سوا کوئی نہیں اوہ دکھ دوے جو ٹال اوہ دنیا ساری پانی پانی اوہ دنیا ساری پانی پانی ہمیشہ نہیں ہوں رہنی جوانی اوہ دنیا ساری پانی پانی ہمیشہ نہیں ہوں رہنی جوانی جے کر چنگے عمل کماوے تیرا ہو جے بیڑا پار رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال آج جبند یار اپنو منالے اللہ دینال پیار پالے کر لے توبہ کر لے توبہ ہوئے وزدگی نا تو کال رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال کہ اللہ پاک نداتا من لے ایک رب سنے دا پلا پھڑ لے اللہ پاک نداتا من لے ایک رب سنے دا پلا پھڑ لے تے اوے کب راتے تو سار نہ جھکا ہو اوے اوے ہر جگہ تے سار نہ جھکا ہو دے دھائی ٹو بیاتار رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال کہ راتی رحمت نال سوائے اور راتی رحمت نال سوائے فجر پزلان نال جھکائے ہو راتی رحمت نال سوائے فجر پزلان نال جھکائے اسید سارے سو جانے آ ہو اے اسید سارے سو جانے آ ہو رکھ دا آپ حیال رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال آج بند یا رحمت نال اللہ دین الپیار پھالے کر لے توبہ او کر لے توبہ اے میں زندگی نہ تو کال رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال کہ ہن میں اپنی گلم کعوان ہن میں اپنی گلم کعوان وہ ہم دی سی ڈی سینٹر دا نمبر لکھاوان ہن میں اپنی گلم کعوان وہ ہم دی سی ڈی سینٹر دا نمبر لکھاوان ہو چھے سو تیرہ سینٹی تیرہ ہو زیروں تین سو نال رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال آجبت یا رب نمنا لے اللہ دینال پیار پالے کر لے توبہ کر لے توبہ اے میں زندگی نہ تو کال رب تو سوا کوئی نہیں ہو دکھ دوے جو ڈال سلام علیکم اما بعد الحمدللہ اللذی لم يتحض ولدہ ولم يقل لہو شریکن فی الملک ولم يقل لہو ولی من الزل وقبرہو تقبیرا اللہم صلی وسلم علی نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیرا من اہلی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فہزو وما نهاکم انہو فانتهو صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و سناء اللہ وزرگ و برتر کے لیے درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑا کروڑا اربحہ عرب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر شکر گزار ہوں برادر مکرم حافظ مضمل صاحب کا انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فرام کیا ہے میں نے ایک آیہ مبارکہ بحباب کے سامنے پڑھی ہے اور آج کے اس اجتماع کا پیغام وہ بھی ہم سب کے لیے یہی ہے کہ سیرت کے آئینے میں اپنے کردار اپنے گفتار اپنے معاملات کو درست کریں اس کو اس آئینے میں اور اس سانچے میں پرکھیں اس کا سوٹی پر کہ سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے نبی مکرم علیہ السلام کا عصوہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور اس سانچے میں ڈل کے اپنے معاملات کو درست کرنے کا ہمارے پاس یہی موقع ہے اور ہمارے لئے فلا کا کامیابی کا نجات کا فقط یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کے عصوے آپ کی تعلیمات آپ کی ہدایات آپ کی نصیتوں کی روشنی میں اپنے کردار گفتار معاملات کو درست کریں اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں اور اگر کہا جائے کہ قرآن و حدیث کا محتصر سا دو جملوں میں تعرف اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کے لئے رہنمائی حاصل متین کر دی ہیں ایک مسلمان اگر اپنے لئے سارے قرآن و حدیث کا محتصر سا دو لفظوں میں کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہے کہ قرآن و حدیث کو دو لفظوں میں بیان کرو تو اس کا محتصر ترین تعرف اسی میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے جو دے اسے اپنا لو اس پر عمل پہراہ ہو جاؤ اس پر چل پڑو اس کو اپنے لئے کافی سمجھو اور جس سے رکنے کے لئے کہہ دیں بول دیں منع کر دیں کہ یہ بات نہیں کرنی اس سے رک جاؤ یہ حرام ہے یہ مقروح ہے اور یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے اس سے رک جاؤ بحسیت مسلمان ہمارے لئے یہ فریضہ ہے کہ ہمیں اس سے رک جانا چاہیے یہ دو حرفی باتیں ہمارے لئے کامیابی کا رستہ ہے زینہ ہے ہماری فلا کا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ہمارے لئے فقط یہی ایک نسخہ ہے قابل عمل جو ہمارے بہرانوں کے ہمارے معاملات کے حل کے لئے ہماری پریشانیوں سے نجات کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لئے ہمارے لئے کافی ہے اور اس وقت میں مختصر سے وقت میں میں دعوتے فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کردار کی طرف غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی نبی اکرم علیہ السلام اور قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم نے اپنی صیرت کو اپنے کردار کو اس کے مطابق سانچا ہے کہ اس سانچا میں ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا کیا ہم واقعی وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور کیا ہم واقعی اسے رکتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہماری خوشیاں ہماری غمیاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیندن ہماری تجارت عدالت معاملات ہماری ہمارے روز و شب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے سارا کچھ ہم نے شریعت سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کو ہم نے مول لے لیا ہمارے روز و شب کا آغاز اور اختتام اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں بکھیرنے سے ہوتا ہے آئیے وقت نہیں ہے میں اپنے اختصار کمر دے رکھتے ہوئے اشارہ کافی تھا کہ آج ہم جو بہرانوں کے جمعہ بزار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے دھسے ہوئے پر ہر شخص پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے ہر شخص اپنی گریلو نیجی کاروباری اور بیرونی مجبوریوں کا پریشانیوں کا اپنے مسائل کا اظہار کرتا ہے لیکن ان مسائل کے حل کے لیے جو نسخہ ہے ان بہرانوں سے نکلنے کے لیے جو راہ ہے جو رستہ ہے جو منزل کی طرف جانے کے لیے جو رستہ ہے ہم نے اس منزل کو اختیار نہ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ادھر پکڈندیوں پہ چلے ہیں یاد رکھئے گا اگر کسی دستے کسی منزل پہ پہنچنا ہو اس کے لیے درست رستہ جو اس طرف جاتا ہو اسی کی طرف چلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے اگر بٹک جائیں گے جتنا مرضی سفر طے کر لوگے ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اور یہی مرکزی میدہ ادھر پاکستان کا دستور منشور اس کی دعوت ہے قائدہ ملت سلفیہ جناب علامہ پروفیسر حافظ ساجد میر حافظ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں نہ صرف ملک طول و عرض میں بلکہ بحمد علی تعالیٰ پوری دنیا میں ہم اسی دستور اور منشور کے لیے کام کر رہے ہیں قرآن و سنت کی بالا دستی کے لیے اور آج جس طرح ماشاءاللہ ملک طول و عرض میں ان خطباء اعظام اور علماء اکرام کی محنتوں سے جماعت کی اور جماعت کے احتمام اور ان سرام کے ساتھ جب وہاں ملبر میں قرآن و سنت کی بالا دستی کے لیے نبی مخترم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشات کے لیے توحید کی عظمت کی بلندی کے لیے حتم نبوت کی چوکٹ کی چوکی داری کے لیے صحابہ کی عظمت کی پاسبانی کے لیے اور بدعات کے رد کے لیے شرک کے حاتمے کے لیے الحمدللہ جس قدر تقدو الحمدللہ جماعت اس وقت کر رہی ہے ماضی قریب میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی تھی اور جو علماء کی شہدائے اہل حدیث کی سابقین کی جتنی حدمات تھی الحمدللہ جماعت نے شہداء کی قربانیوں کو لے کے آگے بڑی ہے شہدائے اہل حدیث کی قربانیوں کی عظمتوں کو اپنا ساسا بناتے ہوئے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتے ہوئے جماعت کی قیادت ان قربانیوں کو آگے لے کے بڑی ہے اور جہاں سے وہ رسہ وہ کافلہ ٹوٹا تھا اس کافلے کو بہت آگے لے کے بڑی ہے اور پیغام ڈی وی اس کی بڑی مثال ہے اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ کے لیے بات باعث اتمنان ہونی چاہیے پوری دنیا میں جب بھی دیگر عالمی جو ہمارے ادارے ہیں عالمی تنظیم میں اسلامی ادارے ہیں اور انٹرنیشنل اسلامی اسوسیئیشنز ہیں جب بھی پاکستان سے انہیں اہل حدیث اور اہل توحید اور سلفیوں کی نمائندگی کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں ایک ہی جماعت کا اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکا بچتا ہے اور اس کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جس کے میر جناب پروفیسر ساجر میر صاحب ہے جو آپ کے شہر کے ماتھے کا جہمر ہے الحمدللہ اور یہ اپنی باتوں کو احتتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں رب کی توحید کی عظمت کے لیے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحفظ اور اس کی اشاعت کے لیے قرآن و سنت کی بالا دستی کے اس دستور اور منشور کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ سے کسی عجر کا مطالبہ نہیں کرتے آپ سے کسی ذاتی منفت کا نہ ہمیں لالچ ہے نہ معاملہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی قیادت اسی دستور اور منشور کے لیے ان سارے علماء کی معیت میں ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھ میں اور آپ کی دعاوں کا ساتھ لیے ہوئے آکے چل رہی ہے اور اسی اسی بات پر اپنی بات کو ہتم کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم تحریک کو جو محدثین کی جماعت ہے جو مفسرین کی جماعت ہے جو سید اسمائل شہید کی جماعت ہے جو سید دود غزنری کی جماعت ہے جو شیر پنجاب مولانا سناؤلہ عمر سری رحمہ اللہ کی جماعت ہے جو میر ابراہیم میر سیالکوٹی کی جماعت ہے جو مولانا اسمائل سلفی رحمہ اللہ کی جماعت ہے جو حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ کی جماعت ہے جو شہید ملت علامہ احسان علائی زہیر رحمہ اللہ کی جماعت ہے جو مولانا حبیب الرحمان یہ زانی کی جماعت ہے اور یہ کافلہ چلتے چلتے آج جس میرے کاروان پروفیسر ساجمی صاحب کی قیاد میں چل رہا ہے اس جنڈے تلے متحد اور متفق ہو جائیے اور میرے کاروان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے آؤ پیار محبت کی جو ہے اس فضاء کو قائم رکھتے ہوئے آگے پڑھتے ہوئے آؤ ہم پر یہ فریضہ ہے آج اگر لوگ بضعات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم جوابتے ہیں آج لوگوں نے اگر سنتوں کو چھوڑ کے بضعات کو اپنایا ہوئے اہلِ توحید اہلِ سنت آپ کا یہ حق ہے آپ پر یہ قرض ہے آؤ ہم آگے چلیں اتفاق اور اتحاد کی فضاء کو قائم کرتے ہوئے جماعت کی شتری تلے جماعت کے سائے تلے آؤ آگے پڑھیں اپنے بھولے پٹھ کے بسرے ہوئے بھائیوں کو آؤ جو بضعات کی راستوں پر ہیں ان کو سنت کی طرف واپس لے کے آئے ان کو بتائیں فَرُدُّهُ الٰلَّهِ وَرْرَسُولُ بھول چکے ہو بٹک چکے ہو اپنے راستے کو چھوڑ چکے ہو نجات کی راہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے میں ہے یہی جماعت کا دستور اور منشور ہے اور اسی منشور اور دستور کو حاصل کرنے کے لیے اسی کاز کے لیے آئیے مرکز جمعیتہ الہدیف پاکستان کا ساتھ دیجئے اہلِ حدیف پاکستان کا ساتھ دیجئے بہت بہت شکریہ وآحیر دعوانا الحمدللہ رب العزم